اکثر آپ نے سرکس میں جادوگر کو یا پھر اپنی گلی محلے کے نکڑ پر کھیل دکھانے والوں کو موہ سے ایک بڑا رمال نکالتے ہوئے یا پھر کوئی بڑا کپڑا یا ریبن نکالتے ہوئے دیکھا ہوگا پر کبھی آپ نے کچھ ایسا سنا کہ کسی مہیلہ کے موہ سے چار فٹ لمبا ساپ نکلا ہو آئیے سمجھاتے ہیں کہ پورا معاملہ کیا ہے دراصل روس کے ڈیگسٹن میں ایک مہیلہ کو اچانک سوموار کی صبح درد کی انبوتی ہوتی ہے یہ درد مہیلہ کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کے بعد وہ ایک نیجی اسپتال کو سمپرک کرتی ہے اور اسپتال میں چلی جاتی ہے اس کے بعد اسپتال والے آنن فانن میں مہیلہ کے جروری ٹیسٹ کرواتے ہیں اور اس ٹیسٹ میں یہ نکل کر آتا ہے کہ مہیلہ کے پیٹ میں کچھ باہری جیو ہے اس کے بعد آنن فانن میں مہیلہ کو بے ہوش کر کر ایک ٹیوب کی مدد سے اس جیو کو اس کے موں کے راستے باہر نکالنے کی جدو جہد شروع ہوتی ہے ابھی تک کسی بھی ڈاکٹر کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ یہ جیو اصل میں ایک ساپ ہے اس کے بعد جب جیو باہر نکل کر آتا ہے تو اصل میں پتا چلتا ہے کہ یہ جو جیو جو ٹیسٹ میں دکھ رہا تھا مہیلہ کے پیٹ میں یہ ایک ساپ ہے اس ساپ کو دیکھ کر آپریشن کرتی ہوئی ایک مہیلہ ڈاکٹر گبرا کر پیچھے بھی ہٹ جاتی ہے اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ واقعہ ہوا کیسے اس مہیلہ کے پیٹ میں یہ چار فٹ لمبا ساپ کیسے پہنچ گیا تو آپ کو بتا دیں کہ مہیلہ جو کی روس کے ڈگستن میں رہتی ہے وہ اپنے گھر کے باہر باگیچے میں سو رہی تھی اس دوران شاید سوتے ہوئے مہیلہ کا موں کھلا رہ گیا اور یہ ساپ کھلے موں کے راستے پیٹ میں پرویش کر گیا اس کے بعد مہیلہ کو اگلے دن صبح سوموار کو درد کی انبوتی ہوئی اور آنن فانن میں مہیلہ نے اسپتال سے سمپرک کیا اور اس کے بعد یہ ساری چیز سامنے نکل کر آئی روس کے ڈگستن اور اس کے آسپاس کے علاقوں میں اکثر اس طریقے کی گھٹنائیں سننے کو ملتی ہیں اسی لیے ڈگستن میں زیادہ تر لوگوں سے یہ اپیل کی جاتی ہے کہ کرپیا اپنے گھروں کے باہر نہ سوئیں موسیقی موسیقی